جی نمازکار گوڈ ماننگ کیسے آپ سبھی میں آپ کا اپنا سمیت پرتاب سنگھ بہت بہت سواگت کرتا ہوں انڈیا کے نمبر ون ایگری کلچر پروپرٹی سیل یوٹیوب چینل آر ایس پروپرٹیس انڈیا میں آج کا جمین بہت زیادہ سپیسل ہے کیونکہ جو قیمت ہے وہ ماتر آپ کو پچیس ہزار روپے پرتی بیغا کی قیمت آپ کو دینی ہے یہاں پر جی ہاں پچیس ہزار روپے پرتی بیغا کی قیمت پر آپ کو یہاں چھ سو بیغا بھومی ملنے والی ہے جو کی کل آپ کی سو اکڑ بھومی رہے گی جی ہاں سو اکڑ بھومی میں آپ کے اگر پرتی ایک اکڑ کی قیمت کی بات کی جائے تو پرتی ایک اکڑ کی جو قیمت رہے گی وہ رہے گی آپ کی ڈیڑھ لاکھ روپے جی ہاں ڈیڑھ لاکھ روپے اکڑ میں آپ کو یہ کی جمین ملنے والی ہے ایک لاکھ پچاس آزار روپے پرتی ایک اگر میں یہ جمین کافی بڑیا ہے لوکیشن اس کی بہت اچھی ہے کنڈیشن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکین پر کتنی بیٹر آپ کو یہاں ملنے والی ہے تو چلی آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس کی لوکیشن سے جمین جو ہے دیکھیں آپ کی کول ہائی گرام میں رہے گی اس گرام سے لگتی ہوئی یہ بھومی ہے جو کی آپ کی ایک کلومیٹر کی کل دوری پر آپ کو یہاں مل جائے گی جمین کافی بڑیا ہے لوکیشن کنڈیشن تو اس کی کافی بیٹر تو رہے گی بات کریں تحصیل کی دیکھیں تحصیل جو ملے گا آپ کو وہ سرمور تحصیل ہے جمین سے پانچ کلومیٹر کی کل دوری پر اگر بات کریں ہم اس کے ڈسٹک کی تو ڈسٹک آپ کا رہے گا ریوہ جو جمین سے پیتہ لیس کلومیٹر کی دوری پر رہے گا آگے ہم بات کریں پردیس کی تو آپ دیکھئے اسٹیٹ آپ کا رہے گا مدھے پردیس تو مدھے پردیس کے ریوہ میں آپ کو یہ زمین ملنے والی ہے آگے بات کی جائے تو مدھے پردیس کے ریوہ کی یہ سرمور تحصیل کی زمین ہے تو آگے بات کرتے ہیں اس کی دیکھئے کی قیمت جو ہے وہ آپ کی ڈیڑھ لاکھ روپے پرتی ایک اکڑ ہی رہنے والی ہے جو دیکھا جائے تو نا کے برابر کی ایک قیمت ہے اس قیمت میں زمین آپ کو دیکھئے کہیں اور نہیں ملنے والی ہے اس سے بیٹر زمین آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی آگے بات کریں دیکھیں زمین کا جو کل سائز ہے وہ تھوڑا دیکھا جائے تو آپ کا سو اکڑ سے اوپر کا رہے گا اور بات کریں یہاں دیکھیں زمین سے لگے ہوئے روڈ کے بارے میں تو اچھی بات یہاں یہ ہے کہ زمین سے جو روڈ لگتا ہے وہ آپ کا پچیس سے تیس فٹ کا ڈامر روڈ جو ہے آپ کا کالا والا جو روڈ ہوتا ہے وہ روڈ لگتا ہے آپ کا بھومی سے بات کریں دیکھیں اگر ہونے والی یہاں اگر فصل کی بات کی جائے آس پاس کی تو یہاں گیہوں چنا اڑد مٹر مکہ بادرہ جیسی فصل ہیں تو یہاں بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہیں ہم اگر بات کریں یہاں آگے دیکھیں زمین جو ہے وہ کل تین وقتیوں کے نام پر ہے تین وقتیوں کے نام پر آپ کو یہ زمین ملے گی جس میں اگر ہم بات کریں اگر اس کا جو فرنٹ ہے روڈ سے لگا ہوا تو روڈ سے لگا ہوا فرنٹ تقریباً آپ کو ملے گا یہاں دو کلو میٹر کا جی ہاں دو کلو میٹر کا آپ کو بہت بڑا فرنٹ ملز آتا ہے اس زمین میں تو یہ کافی بیٹر بات رہے گی یہاں اس زمین کے لئے بات کریں دیکھیں لائٹ کی تو لائٹ زمین پر اویلول ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہوں گے پاسی میں لائٹس کے پلاورس بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھا جائے تو کافی بیٹر ہے اگر وارٹر لیول کی یہاں بات کریں دیکھیں زمین ابھی فلحال کھیتی نہیں ہو رہی ہے اس زمین پر اس کے آس پاس کھیتی تو آس پاس کی کھیتوں میں ہو رہی ہے لیکن اس زمین پر فلحال نہیں ہو رہی ہے کھیتی بہت ہاں آپ اس زمین کو اچھے سے کھیتیوں کی بنا سکتے ہیں اور اس پر جتنا چاہے اتنا بیٹر طریقے سے کھیتی کر سکتے ہیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں وارٹر لیول جو ہے زمین کا وہ ستر سے اسی فٹ کا وارٹر لیول آپ کو یہاں ملے گا یہ کافی بڑیا رہے گا اس بھومی کے لئے تو اگر ہم آگے بات کریں دیکھیں نزدیکی مارکٹ کے میں مارکٹ آپ کا سرمور تحصیل رہے گا جمین سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر آپ کا سرمور تحصیل مل جاتا ہے آہ جمین کو بیچنے کا جو کارڈ ہے دیکھیں وہ پیسوں کی آبستہ رہے گا یہاں ویسے ستاؤں کی بات کی جائے تو نزدیکی مارکٹ ہے آپ کا پاس میں جمین کی قیمت نا کے برابر ہے یہ اور دیکھا جائے اگر ہم اور بھی بات کریں یہاں تو کوالٹیز بہت ساری ہیں اس زمین میں پتھریلی زمین نہیں ہے آپ کی یہ دیکھئے سب سے اچھی بات یہاں ہوتی ہے کہ ایسی زمین پتھریلی ہوتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے مٹی والی یہ زمین ہے اور آپ کو دومٹ مٹی والی یہ زمین مل جاتی ہے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو تھوڑا ریتیلا پارٹ ہوئی ہے اس زمین میں بٹ ہاں زمین کی کوالٹی کافی بڑیا ہے زمین کافی بڑیا ہے لوکیشن کنڈیشن تو بہت ہی بڑیا ہے اور جو قیمت ہے وہ تو آپ کی ماتر ڈیڑھ لاکھ روپے پرتی ایک اکڑ کی یہاں رہے گی آگے بات کریں دیکھیں آوادی کی تو آوادی آپ کا جمین سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے بات کریں پاسسٹینڈ کی تو آپ کا یہ رہے گا سرم اور پانچ کلومیٹر اور ریلوے سٹیشن کی بات کی جائے تو وہ آپ کا رہے گا ریوہ جمین سے کل چالیس سے پہتہالیس کلومیٹر کی دوری پر اگر ہم بات کریں ہندو جاتی بھی سیس کی تو اسی پرسنٹ یہاں ہندو آوادی ہے اس جس میں آپ کو جاتی بھی سیس میں اگر بات کی جائے تو براہم بار تھاک اور کافی ادھک جاتی نواز یہاں کرتی ہے اگر ہم آگے بات کریں تو دیکھئے جمین بہت اچھی ہے جو بھی پرسن لینا چاہتے ہیں اس جمین کو جل سے جل خرید لیجئے اور ویڈیو جو ہے آپ لوگ کے لیے بنایا گیا اسپیسلی تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا سیئر کر دیجئے ویڈیو آپ کافی ٹائم سے سیئرنگ نہیں کر رہے ہیں تو کوسس کرئے جیدہ سے جیدہ ویڈیو سیئر کرنے کی آپ اسے فیس بک پر سیئر کر سکتے ہیں واتس ایپ پر کر سکتے ہیں جو بھی سوشل میڈیا ہے اس پر آپ اسے سیئر کر سکتے ہیں اس کا لنک سیئر کر سکتے ہیں اور جیدہ سے جیدہ لوگ ویڈیو کو سیئر کریں اور بہت زلدہ ہم آپ کے لیے ایک اور بہت بڑی زمین لے کر آنے والے ہیں تو چلیے کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور آپ اس زمین سے کتنا سہمت ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور کس لوکیشن پر کیسی زمین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کس قیمت کی زمین آپ پانا چاہتے ہیں تو ہم سے جلد سے جلد کانٹیک کریں اور سستی سے بھی سستی زمین آپ ہمارے مادے ہم سے خرید سکتے ہیں ہمارا جو افیسیل موائل نمبر رہے گا وہ 9410287462 یہاں پر رہنے والا ہے تو جو بھی پرسن یہ 100 اکڑ سے ادھے کیومی لینا چاہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے پرتی اکڑ میں تو وہ سگر اتی سگر کھری سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی بہتر ملاقات کریں گے آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے گھر پر رہیں سرچت رہیں اپنا اور اپنوں کا بہت دھیان رکھیں